السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری قوم کے پیارے افراد میرے موزز علماء میرے بھائیوں بہنوں عزیزوں بچوں میں آپ کی خدمت میں کلام پاک میں سے کچھ حصہ پیش کرنے لگا ہوں آپ کی توجہ کی درخواست کرتا ہوں کہ ذرا توجہ سے اس باتوں کو سن لیں اور آپ کے دل جس بات کی گواہی دیں پھر اس پر عمل درامت کریں خدا تعالیٰ آپ کو تفعیق دے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے اور تفعیق اطا کرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبہ اسم ربک اللہ 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 خلق فصو واللہ اللہ 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 آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا سورت العالی جو قرآن پاک کا 87 چپٹر ہے 87 چپٹر اس کی یہ پہلی آیات کا میں نے طلابت کی ہے صرف کیونکہ میرا مقصد آپ کے سامنے ان دو آیات کا بیان کرنا تھا تو میں نے پہلی تین آیات بیان کر دی ہیں حاصل میں یہ مجھے خیال آیا کہ سبہ اسم ربک اللہ اس آیات کو سمجھنے کے لیے اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے یہ آیات کرام پاک کی خدا طرح کے نام کی تسبیح پاکیزگی بیان کرنے کی گویا کہ وہ عالی رب جو تمہارا ہے اس کے نام کی پاکیزگی بیان کرو اس پہ بہتان اور الزامات نہ لگنے دو ایسی باتیں جو کہ غلطیاں اور نقائص اور کمزوریاں اور اس پہ نام کے ساتھ منصوب اگر ہوتی نہ دیکھیں تو سبہ کا معنی یہ ہے کہ تسبیح پاکیزگی بیان کرو کہ نہیں نہیں غلطی نہیں ہو سکتی اللہ تعالی میں سبہ کا مطلب یہ تھا اب میرے بھائیوں میرے بچوں بھائیوں بیانو اور عزیزو یہ جو اللہ زی خلا کا فسواہ ہے اس کا مطلب یہ آپ کے سامنے میں نے باقی تجمعیں بھی رکھ دی ہیں لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے تخلیق کیا سب کچھ کو فسواہ انسانوں سمیت سب کچھ کو تخلیق کیا واللہ زی اور وہی ہے وہ واللہ زی والا اللہ ہی ہے جس کا نام رب العالیٰ جس نے پہلے کیا قدرہ فہدہ ان کی کپیسٹی ان کی ابلیٹیز ان کی لیمٹس دیکھ لیں اور ان کی لیمٹس جو ان کی کپیسٹی کی لیمٹس ہیں ان کے سمجھ سکنے کی طاقت ہے یا ان کے کاموں کی ضرورت جو ہے اس کی جو لیمٹ ہے اس کے مطابق ان کو پھر ہدایت دی اس میں کوئی شک نہیں یہ میں اپنے طرف سے ترجمہ جو بیتا رہا ہوں ذرا سا مختلف ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے باقی سب کا ترجمہ بھی ان معزز افراد کا ترجمہ تقریباً وہی بات کہہ رہا ہے میرا پقصت آپ کے سامنے ترجمہ کا اختلاف دکھانا نہیں تھا یہ دکھانا تھا کہ یہ ترجمہ میں ان سب نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہر چیز کو پیدا کیا جس نے انسان کو بنایا پیدا کیا بغیرہ جو لکھا ہوا تھا یہ بزرگوں نے ٹھیک لکھا ہے صحیح ہے اور میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی تخلیق کیا ایک ہی بات ہے اور ان کی میں کہہ رہا ہوں کپیسٹی کے ضروریات کے مطابق ان کی جو لیمٹس ہیں جو جو انہیں ضرورت پڑھ سکتی تھی within their framework ان کو ہدایت بھی دی یہ ہدایت دی ہے اس ہدایت دینے کی بات میں خدا تعالیٰ کے ہدایت کیا دے گا یا دے دی ہر ایک چیز انسانوں سمیت ایبن جانونوں کو بھی جو جو ان کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی انسانوں کو بھی جو ضرورت تھی ان کی ہدایت دے دی ان سب چھے موزز افراد نے جو ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے اس وقت میرا پروز یہ دکھانے کا پھر ان کو راہ دکھائی پھر اسے اپنے نظام کے مطابق رہنے اور چلنے کا راستہ بتایا مطلب ہدایت دی پھر اور سیدھی راہ دکھائی راستہ بتایا ہدایت دی ہے پھر راہ دکھائی ہر ایک کو کسی کو بھی اس میں شک نہیں آپ کو بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خدا تعالی نے جس چیز کو بھی تخلیق کیا اس کو اس کی ضروریات اور اس کی ابلیٹیز کے مطابق اس کی حدود کے مطابق خدا تعالی نے ہدایت بھی دی ہے ایسا نہیں کیا کہ پیدا کر دیا اور بھا پھینک دیا نہیں جو جو اس کو چاہیے تھا اس کی گائیڈنس بھی پروائیڈ کی پروائیڈ کرنا ایک دیفرن بات ہے کیا انہوں نے لے لی ہدایت کہ نہیں یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ عمل ہے لیکن خدا تعالی کا یہاں ہدایت پہنچا دینا اویلبل کر دینے کی بات ہے بعض اوقات ان کی ہارڈ ڈرائی میں ان کی فطرت میں لکھ دیں بعض کی صورتوں نے بعض کی صورتوں میں ان کی فطرت میں اچھائیاں بھی لکھ دیں اچھائی برائی کا ان کو دیا لیکن انسانوں کی صورت میں فیصلے کا اختیار صرف انسانوں کو دے دیا تھا میرا موضوع اس بات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا یہ ہے کہ خدا تعالی نے جس چیز کو پیدا کیا انسانوں سمیت جو جو کچھ ان کی ضرورت یا ان کی حدود تھی ان کی کپیسٹی تھی سمجھن سکنے کی کپیسٹی کپیسٹی قدرہ کا بلکل صحیح بات بنتی ہے اس کے مطابق ان کو ہدایت دے دی ہے آپ اس بات کو قائم رہیں کہ یہ خدا تعالی کے الفاظ ہیں اور فہدہ کا ترجمہ ترجمہ کرنے والے موزز افراد نے بینہ تفریق سب نے ہدایت دی ہوئی مانا ہے چاہے الفاظ یہ راہ دکھائی ہے چاہے راستہ بتایا راہ دکھائی ہدایت دی ہے راہ دکھائی چاہے الفاظ مختلف ہیں مگر مقصد یہی ہے کہ خدا تعالی کے الفاظ میں دیکھی فہدہ یہ فہدہ ہے لہٰذا ہدایت ان کو پہنچا دی ان کو دے دی ہدایت جس طرح بھی اللہ تعالی نے ان کی کپیسٹی کے مطابق چاہیے تھی یہ مضمون اصل میں ایک اور مضمون کے ساتھ ملا کے سمجھنا ضروری ہے اب آپ نے یہ تیہ کر لیا کہ خدا تعالی کی ایک آئیت آپ نے دیکھ لی سورہ العالی میں کہ خدا تعالی نے جو چیز پیدا کی اسے ہدایت دی ہے اب میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جہاں ترجمہ غلط ہونے کی بات میرے سامنے نظر آئی ہے وہ اس آئیت میں یہ الفاظ آپ کے سامنے دیکھئے یہ جو بات اتنی جو بات ہے جس کا ترجمہ ان سارے بزرگ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت عطا کر دیتے بعض ذہین ذہنوں میں پہلے ہی سے یہ پیدا ہو گیا ہوگا میرے خیال میں امید رکھتا ہوں کہ ابھی تو اللہ تعالی نے سورہ العالی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی جو چیز خلق تخلیق کیا اسے ہدایت دی ہے اس فکرے کا ترجمہ مگر اس طرح لگتا ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہدایت دے دیتے جیسے پتہ نہیں ابھی دی ہے کہ نہیں ایسے لگ رہا ہے نہیں اس سے بلکہ اگر اس کا اگلا حصہ یہ پڑھیں وَلَاكِنَّا حَقَ الْكَوْلَ مِنَ الْلَعَمْلِ عَنَّا جَهَنَّمَ مِنَا جِنَّتِ وَنَّاسِ اجْمَعِينَ کا جو ترجمہ باقی لکھا ہوا ہے سب نے تقریبا سب ہی نے وہ یہ ہے لیکن میری طرف سے فرمان صادر ہو چکا ہے کہ میں جہنم کو ضرور سب جنوں ان سے بڑھ دوں گا ان دونوں اس پوری آیت کا ترجمہ جب کسی کا بھی پڑھے تو جو کنکلوزن ذہن میں پیدا ہونا چاہیے اور ہوتا ہوگا اور بعض نوجوانوں کے دلوں میں تو ضرور یہ ہوتا ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہدایت پہنچا دیتے یا دے دیتے لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ جنوں انسانوں سب سے جنم کو بھر دوں گا گویا کہ پھر ہدایت نہیں دی یہ ویسے ان کا دل میں مقصد نہیں ہوگا شاید لیکن جو ترجمہ یہ سامنے آپ کے ہیں ان سب ترجمہوں سے انہوں نے ویسے منکر وچ میں ڈال کے اپنے طرف سے اس کو کچھ مناسب کر دیا لیکن وہ جو اگر ہم چاہتے والی بات تھی یہ اگر ہم چاہتے تو ہدایت دے دیتے اصل بات یہ ہے اس عاجز فقیر آپ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ نے جو مجھے واضح طور پر یہ کہہ کے کتاب کا علم عطا کیا اس یقین کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ جو ولو شینہ کا ترجمہ کیا ہے اگر اللہ چاہتے تو ہدایت دے دیتے ایز اف کے جیسے شاید ابھی نہیں دی ہوئی یہ ترجمہ غلط ہے کیونکہ یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ابھی آگیا کہ صورت اللہ اللہ والی وہ بات کہ جو چیز اس نے پہلا کی اس نے تو ہدایت دی ہے یہ ہے کہ ہم نے تو ہم نے تو یہ ہم نے تو یہ بھی کر دیا یہ بھی مان لیا یہ کام بھی کر دیا ہے بولاو شینہ ہم نے تو یہ کام کر لیا ہم نے تو یہ ارادہ کر لیا اور چاہ دیا کہ ہم ہر ایک نفس کو اس کی ہدایت دے دیں اب اس ترجمہ کو پڑھنے سے آپ اپنے دل میں الہرہ جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے عجیب بات یہ آئے گی کہ اگر ہم چاہتے ہر نفس کو ہدایت دیتے لیکن وہ جو میری بات پوری ہو گئی کہ میں نے کہی تھی کہ جہنم کو جنہوں اور نسان سے بھر دوں گا جیسے نعوذ باللہ من ظالک اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر میں ہدایت ان کو دے دوں تو پھر تو یہ جہنم میری خالی رہ جائے گی تو بر نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا یہ مقصد قتل نہیں ہے اس آئیت میں قتل لیکن ابھی اس آئیت کے ابھی جو میں نے سورت العالی والی پڑی تھی اس کا پہلا ایسا یہ کہہ رہا تھا سبے اسم رب کل عالی اپنے اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو اس پہ علامات نہ بناو غیر ارادی طور پر یہ ترجمہ آپ اپنے اپنے دلوں میں ذرا غور سے پڑھیں اگر کوئی انسان کس دوسرے انسان کو یہ بات کہے کہ میں چاہتا تو میں تمہیں اس مسئیبت سے نکال لیتا لیکن میرا بات تھی کہ یہ تم لوگ سار جاؤ گے تو بنوز بللہ یہ بات ہم اصل میں خدا تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں میرے پاس ہے تھی کپیسٹی میں تمہاری مدد کر سکتا تھا نکال سکتا تھا تمہیں دوب رہے تھے میں نکال سکتا تھا اگر کوئی انسان یہ کہے تو ہم اس انسان کو اچھا انسان سمجھیں گے کہ اسے گندہ انسان سمجھیں گے کہ یار تم بچا سکتے تھے بچایا کیوں نہیں نہیں وہ نے نہیں بچایا لیکن یہ بات ہم خدا تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہوئے ذرا ججک محسوس نہیں کر رہے نوز بللہ پتہ نہیں کیوں میرے پروردگار میں ایسے نقص اور ایسی برائیاں نہیں ہیں اسی لئے اس نے سورہ آلہ کے شروع میں یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو میرے نام کے ساتھ الزامات نہ جوڑنا میں نے جو چیز تخلیق کی ہے میں نے اس کو اس کی ضرورت کی پناہت دے دی ہے دنگا نہیں ہے دے دی ہے لیکن یہ ولہ و شینہ کا ترجمہ جس انداز سے اگر ہم چاہتے کیا ہے اگر ہم چاہتے حالانکہ وہ شاہ تھا انشاءاللہ جیسے کہتے ہیں نا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا وہ چاہا شاہ ہے شینہ چاہ چکنے کے بعد کی صورت ہے جب شینہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم چاہ چکے ہم نے مان لی یہ بات ہم نے تو یہاں تک کر دیا ہے کہ ہر نفس کو ہدایت دی اب دیکھیں اس کا ترجمہ آپ کو لگے گا ولہ کنہ یہ ولہ کنہ ہی ورنہ پہلے تو غلط ہو جاتا ہے اگر یہ کہے نا اگر ہم چاہتے اور ہدایت اب نہیں دی فرض کریں ہدایت اگر مفہوم اس کا یہ لیا جائے کہ اگر ہم چاہتے کا معنی یہ ہے کہ نہیں ہدایت دی ہوئی ویسے حالانکہ وہ میں مفہوم ہے ہی نہیں سیرے سے تو پھر ولہ کنہ کی وہاں کیا ضرورت تھی جب ہدایت دی نہیں تو پھر وہ حق الکول وی میں ولہ کنہ کی کیا ضرورت تھی پھر یہ کہتے ہیں کہ میں ہدایت نہیں دی میں نے تو اپنی بات پوری کرنی تھی پھر ان کا کریکٹر کے اوپر دھبا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے سبحان ہونے کی اس کے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرا مقصد شو کرنے کا یہ تھا کہ ولہ و شینہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے بلکل اگر ہم چاہتے اس کا ترجمہ یہ ہے ہم نے تو یہ کر دیا ہم نے تو یہ کام کر چکے ہم نے تو یہ بات چاہ دی چانا ابھی کھر کے نہیں چانا میں چاہ چکا ہوں یہ بات لہٰذا لا یہ جو لا ہے نا اس لا کا بھی یہ لام زبر لا خالی جو ہے نا اس کا مطلب تھا لہٰذا چونکہ ہم نے چاہ دیا لہٰذا ہم نے ہر ایک نفس کو اس کی مطابق اس کی حیثیت کے لیے اس کی ضرورت نابق ہدایت دے دی این اس طرح اس سے ملتی جلٹی جس طرح صورت اللہ علیہ میں کہا ہے کہ جس چیز کو بھی تخلیق کیا اس کو اس کی ضرورت کی حدایت دے دی دے دی ایک تو پھر اس آیت کا اگر یہ اگر ہم چاہتے توڑ دیں اور یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر نفس کو اس کی مطابق ہدایت دے دی پھر صورت اللہ علیہ کے ساتھ جو اس وقت تضاد ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے ایک امپریشن سا اس طرح بنتا ہے جیسے کہ خدا تعالیٰ نے دانستہ حدایت نہیں دی کیوں اگر ہم چاہتے جس انداز میں یہ لکھا گیا ہے ان سب ترجموں میں اس سے ایسے لگ رہا ہے کہ حدایت نہیں دی ہوئی حالانکہ صورت اللہ علیہ میں ابھی جو آپ لوگوں نے دیکھا بلکل صاف یہ ہے کہ ہر چیز کو جو پیدا تخلیق کیا ہر ایک چیز کو انسانوں سمیت یہ انسان بھی اس میں آتا ہے ترجمے میں اس کو ان کی قدر کے مطابق ریکوائرمنٹس اور کپیسٹی کے مطابق حدایت دی یہ دی ہے فہادہ اور اس کو دے دی دے چکے گویا میرے پیارے عزیزوں میرے بھائیوں یہ بہت اہم ہے کیونکہ ابھی میں آپ کو یہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ترجمہ غلط ولو شینہ کا کیوں ہوا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت ایک اور آیت پہلے دیکھ لیں اس بات سے پہلے ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں ولو شینہ و حدانہ والی بات میں میرا عجز کا آپ کے سامنے درخواست ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے تو حدایت ہر ایک نفس کو دے دی ہے جس طرح کے سورہ علالہ میں کہا ہے کہ جو چیز پہ تغلیق کیا حدایت دے دی ہے میں حدایت دے دی لیکن لوگوں نے قبول ہی نہیں کی لی نہیں انہوں نے حدایت جیسے کسی کو کوئی راستہ بتا دیں آپ کسی کو نقشہ لکھ کے بتا دیں مگر اس کی بجائے کسی اور سڑک پہ چلا گیا یہ کہہ یہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں لہٰذا وہ جو میں نے کہا تھا جو نہیں مانیں گے تو وہ جھنم کے جائیں گے اور انہوں نے نہیں ماننا یہ یہ تھا مطلب اس کا ایک اور آیت دیکھئے اس کے ساتھ اور بھی یہ بات واضح ہو جائے گی اس میں بھی ولوشیہ نا میں نے دونڈا تھا ولوشیہ نا والی بات اس آیت کو ملازم فرمائیں اس میں یہ سورت علا عراف ہے ساتھ ماہ چپٹر ہے قرآن پاک میں ایک سو چھتر نمبر آیت ہے جس نے حوالہ دیکھنا وہ ضرور دیکھئے بلکہ اچھی بات ہے خدا تعالیٰ اس محنت کو بھی اجزاء دے گا کہ ولوشیہ نا لرفانا ہو بہا جیسے کوئی شخص وہ شخص وہ بندہ اصل میں ہر قرآن پڑھنے والے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہم نے تو جس طرح میں نے پہلے کہا ہے اس کو بلندی کر دینا چاہی ہم نے تو یہ چاہا کہ ہم نے چاہ لیا پہلے کہ اس کو اور ترقی دوں میں اس کے لئے بہتر کروں ہر ایک مخاطب ہے اس میں کسی خاص ایک کی بات نہیں لیکن ہر ایک پہ چونکہ لگتی ہے لہذا وہ ایک بھی شامل ہے جس کے بارے میں بعض علماء کا خیال ہے کہ ایک نبی ہوتے تھے جن کے بارے میں یہ بات ہے اور بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کی راستے سے دور ہٹ گئے تھے بعض علماء نے وہ لکھا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ولو شے نام خدا تعالیٰ نے اسی طرح یہ تو کہا ہی نہیں ہوا یہ تو ایسے نعوذ باللہ منزالک ایسٹر رکھتا ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ وہ اسے اگر ہم چاہتے تو اس کو ترقی دیتے اگر ہم چاہتے گویا کہ چاہا نہیں ہوا نعوذ باللہ منزالک لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی اور اس کی مثال کتے کی ہو گئی یہ سب کا ترجمہ بلکل اسی طرح ہے کہ اگر ہم چاہتے کی وجہ سے یہ سب گل غلطی اس وجہ سے ہوئی کیونکہ ولو شے نا کا ترجمہ اگر ہم چاہتے کر دیا اگر اس طرح وہ ترجمہ جو یہ عاجز فقیر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ وہ یہ کہ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ ترقی کرے لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اب بات زیادہ مناسب لگی نا آپ کے دلوں کو دلوں سے سوچئے اس کو کیونکہ دلوں کو سوچنا بھی ضروری ہے ساتھ آنکھیں کان اور دل یہ کٹھے ہونے چاہیے آپ کے دل یہ کہیں گے اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو چاہتا تھا کہ تو ترقی کرے اور تنہیں یار زمین کی طرف جھک گیا اور میری باتیں ہی منی منی یہ بات تھی کیونکہ آگے خدا تعالیٰ اسی بات میں یہ رہ کر ہے کہ یہ اس قوم کی مثال ہے جو میری آیات کو جو میں نے نشان ان کو دیئے ان کی تقضیب کر دیتے ہیں ان کی مثال یہ ہے یہ مثال ہے کہ میں جب آیتیں جن کو بھیجتا ہوں جو دیتا ہوں یہ آیتیں دیتے ہیں تو قذبوت ابھی ہوگا اگر آیت پہنچی تو قذبوت ہونے سے پہلے کوئی آیت آئی آنی چاہی اسی طرح یہ مثال ہے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ تو اسے ترقی دوں بہت کہ اپنی طرف بہا ان امتحانوں ان مشکلات سے ان باتوں سے میں اس کو ترقی دوں بہا یہ ہر انسان کی زندگی میں جو امتحانات خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں وہ اس کی ترقی کے لیے آتے ہیں لیکن ان امتحانوں کے یہ رائے فرنس ہو رہا ہے لیکن ان مشکلات کے گھبرا کے زمین کی طرف لوگوں کی طرف زمینی چیزوں کی طرف زاری اسباب کی طرف جھو گیا جس کی وجہ سے اس کی مثال پھر وہ کتے جیچے مثال ہو گئی ولاؤ شیرنا کا ترجمہ غور کریں میرے بھائیوں اور بہنوں اس کا مطلب خدا گواہ ہے اس کا یہ مطلب تھا کہ ہم نے تو اس کے لیے بہتری چاہی ورنہ لیکن جو ہے اس کے ساتھ بات بنتی ہی تب ہے اگر یہ ہو کہ میں نے تو یہ کیا لیکن تو نے یہ کر دیا ورنہ تا لیکن بنتا ہی نہیں اور ہم نے تو اس کے لیے بہتری چاہی تھی کہ اور ترقی دیں اس کو لیکن اس نے زمین کی طرف جھو گیا اب یہ سنسیبل بات ہے ان سارے ترجموں میں ولاؤ شیرنا کا ترجمہ غلط ہوا ہے اب میں آپ کے سامنے وہ بات وہ راز کیسے ہو گیا کہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں وہ چاہے کسی اور پسیر ترجموں سے ہی مدد لیتے ہوں گے جو میں بھی لیتا ہوں لیکن کیوں ان سب نے اگر ہم چاہتے کر دیا اور میں ایک آجز فقیر جو عربی بھی نہیں پڑا ہوا اور یہ کہہ رہا ہوں گے نہیں نہیں اس کا ترجمہ یہ تھا میرا فرق ایک تو یہ ہے کہ میرے پروردگار نے خود مجھے آپ بتایا وہی کے ذریعہ کہ اللہ زینہ آتا ہے نعم الکتاب اپنے آپ کو لکھ دے کہ تُو اللہ زینہ آتا ہے نعم الکتاب ہے میں ایک خط لکھ رہا تھا اس وقت یہ بات ہوئی تھی بہرحال خدا تعالیٰ نے اپنی ذہجراب سے خود جو علم اطاق کیا اس کے ساتھ فرق ہو جاتا ہے باقی ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ایک مضمون میں بھی لکھا ہے کہ ہماری قوم میں یہ ایک تکلیف دے بات ہو گئی کہ جب بھی کبھی نبیوں کے رسولوں کے آنے آتے رہنے کی بات سامنے آتی ہے تو وہاں چونکہ عقیدہ پہلے سے دواغ میں یہ ہے کہ رسول عظیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آ نہیں سکتا اور جس آیت میں اس طرح نظر آئے کہ اس آیت تو کہہ رہی ہے کہ رسول آ سکتا ہے بلکہ آ چکے ہیں تو وہ پھر اس کا ترجمہ کسی طرح ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو کس طرح پروٹیکٹ کیا دیں کس طرح کی ثابت کریں ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے آیت بھی ٹھیک ہے اس کوشش کی وجہ سے ولو شہینا کا ترجمہ ہمارے بزرگوں اور علماء نے یہ دیکھئے وہ آیت یہ تھی سورت الفرکان جو کہ پچیسما چیکٹر ہے قرآن پاک میں اس کی سورت اکاون جو ہے سورت نمبر اکاون وہ یہ کہتی ہے ولو شہینا میری ترجمے کے مطابق ہم نے تو یہ چاہا ہم نے تو یہ کر دیا کام جس طرح پچھلے دونوں میں میں کہہ رہا ہوں جو سورت الالہ کے بھی این مطابق ہے ولو شہینا ہم نے تو یہ کر دیا ان کے لیے کہ ہر ایک بستی میں ایک تنبیہ کرنے والا مبوس کیا ہر ایک بستی میں ہر ایک قوم کے رہنے کے جگہ کریتا بستی کے تصور سے پاکستان میں جو ہم بستیش اس کو کہتے ہیں وہ چھوٹی چیز ہے وہ غلط ہے کریتا کسی بھی قوم کے رہنے کی جگہ کی بات ہے وہ ہو سکتا ہے تین چار شہروں پہ مبنی ہو یا دو چہروں پہ چار شہروں پہ زبان کے حساب سے ہے جہاں ایک زبان اور ایک کلچر ہو وہ ایک قوم ہے اور ایک اس قوم کی رہنے کی جو جگہ ہے جتنی بڑی بھی ہو چاہے دس بسنیاں ہوں کریتا کے بعد خدا تعالیٰ یہ کر رہا ہے کہ ہر ایک قوم میں ہر ایک قوم کے رہنے کی جگہوں میں میں نے وارنرز تنبیہ کرنے والے ان کو راہِ ہدایت بتانے والے اپنی طرف سے بھیجے ہوئے نظیر ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسولوں کے لئے بھی رسالوں کے لئے بھی رسالوں کیا حضر محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کیا کہ ہم نے مبوس ہم نے تو یہ کیا ان کے لئے ہم نے تو یہاں تک کر دیا کہ ہر ایک قریہ میں کر دیا اور دیکھیں اگلا حصہ ویسے کسی اور بات سے ملتا ہی نہیں کہ کافرین فلا تو تیل کافرین ہم تو ہر ایک بستی میں ہر ایک قوم کے بسنے کی جگہ میں وارنر بھیجتے ہیں اس لئے تم تحان رکھنا اے مومنوں جو سن رہے ہو اور پڑھ رہے ہو قرآن پاک کو کہ جو انکار کرنے والے ہیں ان کی اطاعت نہ کرنا اگر آپ دیکھئے اس کا مہنہ یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا والی بات اگر صحیح ہوتی نعوذ باللہ من ظالک تو پھر کافرین کس سے بات کی ہوئے کون سے کافروں کی اللہ تعالیٰ کہنا اطاعت نہ کریں بعض ترجموں سے اس طرح لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ تو کافروں کی اطاعت نہ کرا کر استغفراللہ ربی بعض اوقات ذہن کی طرف یہ خیال نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونی چونی کافرین کی اطاعت کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یہاں بھائی میرے پیاروں قرآن میں جو ہدایت ہے وہ ہم سب کے لئے ہیں ہمیں خدا تعالیٰ یہ مخاطب کر کہہ رہا ہے اور قیامت تک جو لوگ قرآن کو پڑھیں گے ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہر ایک بستی میں میں نے تو قریہ تن میں وارنر بھیجے ہیں جب کبھی کسی وارنر کا سنوں گے تو جو لوگ اس کا انکار کریں گے تم ان کی اطاعت نہ کرنا اور اپنے طرف سے پوری کوشش کرنا جہاں ٹک ہو سکے جہاداں کبیرہ کوشش جدو جہد کرنا کہ یہ تم سے نہ یہ بات ہو جائے کہ اس کا انکار کرنے والوں کی تم اطاعت کرو یہ نہ کرنا تم ہدایت یہ تھی یہ ولو شینہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیچ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو یہ بات بھی مان لی کر لی یا تمہاری خاطر سوچ لیا یا چاہ دیا اور یہ کر دیا خالی چانا نہیں کیونکہ شاہ اگر ہوتا شاہ ان شاہ میں جیسے ان شاہ ہوتا ہے تو وہ تھا کہ چاہا یا چاہا یا اگر چاہے ان شاہ اگر وہ ترجمہ چاہے کہتے ہیں ان شاہ اللہ تھا اگر اللہ نے چاہا وہ ٹھیک ہے شاہ اگر ہوتا لیکن یہ شینہ ہے چاہ چکنے کے بعد والا برب ہے آپ اپنے اپنے دلوں میں غور کریں جس جس دوست کو میرے بھائی کو میرے بچے کو یہ بات سمجھ آ جائے وہ کوشش کریں کہ اپنے سے علاوہ باقی دوسروں تک بھی پہنچائیں اور دیکھیں اگر ولو شینہ کا ترجمہ وہ سوچا جائے جو پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کا مطلب اگر چاہتے ہیں اور اس سینس میں اگر چاہتے ہیں گویا کہ نہیں کیا ہوا کام وہ اگر چاہتے اس سینس میں استعمال کریں تو پھر وہ جو صورت علا علا والی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی خدا تعالیٰ کی کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آئیت دوسروں سے تضار کرے وہ صاف یہ کہہ رہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو بھی چیز تقلیق کی ہے انسانوں سمیت جانور بھی پرندے بھی ان کو ان کی کپیسٹی ان کی قدر ضروریات کے مطابق ہدایت دی ہے یہ نہیں ہے کہ دیں گے شاید اور پھر وہ ولا کن کو غور کریں کہ ولا کن پھر کس طرح یہ ہے اگر یہ بات مناسب لگتی ہے اگر میں میں نے اس کو حدایت دی اس نے لیے نہیں میں تو اس چاہتا تھا میرا بیٹا سہیستان بنے لیکن وہ خلا ہو گیا میں تو اس کو داخل کرایا سکول میں لیکن اس نے یہ کر جیسے پہلے ایک اچھا کام کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اور اس بات پر غور کریں اپنے اپنے دلوں میں اور اپنے اپنے بزرگوں کو بتائیں اور ہو سکے تو جہاں جہاں تک آپ کی طاقت ہو دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی جب بھی کبھی رسولوں کے آنے کی بات ہوتی ہے کیونکہ اس میں نظیراً لاباسنا کی بات تھی نا کہ ہم نے ہر علاقے میں ہر قوم کے علاقے میں نظیر مبوس کیا ہے اس لیے کسی زمانے میں ترجمہ ٹھیک کرنے کے لیے ایک کسی عالم نے ایسے کر دیا کہ اگر ہم چاہتے کر دیا لیکن اقیدہ ان کا وہ بچا رہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایک نفضل نہیں آنا اس عقیدے کو بچانے کے لیے ایک جگہ ترجمہ جب غلط کیا پھر وہ باقی کی دو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ایک یہ اس میں وہ فٹ ہی نہیں ہو رہا کسی طرح لیکن بہرحال انہوں نے کر دیا پھر اس کا ترجمہ بھی اگر چاہتے کر دیا جو کہ خدا تعالیٰ کی شان کے اوپر صاف دبا ہے کہ احساس اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کے سامنے چاہتا تو اسے ترقی دے سکتا تھا لیکن نہیں دی یہ تو ایسے ہے نا اگر میں چاہتا خلا کام کر سکتا تھا لیکن میں نے پھر نہیں کیا ایسے یہ سے لگتا ہے کہ سب انسان اور جن کٹھے جہنم میں جائیں گے سب انسان اور جن کٹھے سب انسان نہیں جن اور انسان اکٹھے اس کا مطلب ہے اجمہین کا مہنہ یہ نہیں ہے کہ ہار ایک انسان بعض جگہ غلطی سے لکھا ہوا ہے سب جنوں انس مطلب ان کا بھی یہ تھا کہ جن اور انس دونوں کٹھے الہذا الہذا جن اور انس الہذا الہذا نہیں یہ مطلب تھا ان کا کہنے کا اور میرا خیال ہے مطلب ہے بھی یہی کیونکہ سب انسان اگر جہنم میں گئے تو پھر تو انبیاء بھی گئے نہ ان کا ترجمہ والوں کا مطلب یہ ہوگا کہنے کا ایسے لگ رہا ہے تو پھر وہ غلط ہے لیکن بہرحال میں آپ کو یہ واضح کر رہا ہوں کہ یہ ولاکنہ کو دیکھیں یہ نہیں ہے کہ مخلوق خدا تعالیٰ کی اپنی پیدا کی ہوئی ساری جن میں جا رہی ہے اس وجہ سے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہدایت دی نہیں دے سکتا تھا نعوذ باللہ منظلک اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایک ظالمانہ الزام ہے خدا تعالیٰ ایسا نہیں ہے اس آیت سے پہلے جو ہے نا سب اِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَىٰ اس پہ دھیان رکھیں سب اِکا مہنہ یہ ہوتا ہے اس میں کوئی نقص نہیں یہ پاکیزگی بیان کرنا یہ ہوتا ہے کوئی عیب نہیں ہم عیب تو بتا رہے ہیں اس کے عمل بتا رہے ہیں کہ عیب والا ہے کہ ہدایت دے سکتا ہے سامنے دنیا تباہ ہو رہی ہے اور نہیں دے رہا تو یہ تو عیب ہے یہ عیب میرے مارک پہ نہ لگائیں وہ آپ پہ رحم اور محبت کا سلوک کرتے خدا تعالیٰ آپ کو سمجھت وفیدی کا تعالیٰ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں معذرت چاہتا ہوں یہ خطبہ میرے خیال سے زیادہ لمبا ہو گیا لیکن ضروری لگا تھا خدا تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی تعفیق دے اور مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی تعفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ